بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم یہ سلیوز کا بہت ہی پیارا سا ڈیزائن میں رائیں گے اور بہت ٹریننگ میں ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اس کو بنانا نہائیت آسان ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ تقریباً ایک گز کپڑا لیا ہے یہ ایک سلیوز کے لئے ہے دو سلیوز کے لئے آپ کو دو گز کپڑا چاہیے اگر کپڑے کی چوڑائی نورمل ہے یہ تھرٹی فور انچ چوڑا کپڑا ہے اور اس وقت کپڑا فولڈنگ میں ہے میرے پاس اس سے پہلے سلیوز کی لمبائی کے لئے مارکنگ کرنی ہے فل سلیوز ہوتی ہے 22 انچ تقریباً پانچ انچ ہم کف کا چھوڑتے ہوئے باقی 17 انچ پر نشان لگائیں گے یہ فل لیند کی مارکنگ ہم نے کیا اس کے اوپر کا حصہ ہمارے پاس 18 انچ بچتا ہے تقریباً اب ہم نے یہاں اس لیند کی اوپر جیسے ہم نورملی آرمول کی چوڑائی کے لئے مارکنگ کرتے ہیں تو یہاں پر مارک کریں گے ڈریس میں اگر آپ نے 7-7.5 انچ آرمول لیا تو یہاں پر آپ 7.5 سے پونے 7 انچ لیں میں تھوڑا سا کم رکھیں اور 1 انچ پر کٹنگ کا نشان نورمل سلیوز میں ہم یہاں سے نیچے آرمول کی گولائی دیتے ہیں تو یہاں 3 انچ کی سلوپ دیں گے اب یہاں پر ہم ہم نورملی اس کو اس لیند سے ملاتے ہیں لیکن یہاں پر ہم اوپر سے ملائیں گے تو کٹنگ کے نشان سے دیکھیں میں اس طرح بلکل فری ہنڈ کے ساتھ اوپر گولائی لے کر جاؤں گی میں نے لیند کو ڈارک کر لے یہ دیکھیں اس طرح سے گولائی آئے گی آرمول کی اوپر کا سارا کپڑا چونٹوں میں آئے گا اور نیچے سے ہم نے کوئی کٹنگ نہیں کرنی یہ آن فول کپڑا 17 انچ ہے تو ہم یہاں پر اس نشان کو کورنر سے ملا دیں گے ایکسٹر کپڑے کی کٹنگ ہم بعد میں کر لیں گے اب انہی نشانوں کے اوپر ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لی ہے یہ جو کپڑا بچا ہے اس میں سے ہم کف نکال لیں گے یہاں پر ہم نوچ لگا لیتے ہیں یہ ہماری آرمول اس کے اوپر سے سٹارٹ ہوگا تو سلیف کی شیپ اس طرح سے آئے گی اوپن کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ نوچ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پر اوپر کا سارا کپڑا ہمارا آرمول ہے ہم نے یہاں پر پلیٹس بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم سلیف کے سنٹر پر مارک کر لیں گے اور یہ سنٹر ہے یہاں سنٹر کے دونوں طرف ہم نے ایک ایک انچ چھوڑتے ہوئے پلیٹس بنانی ہے تو دیکھیں سنٹر سے میں نے تقریباً ایک سوا انچ کا کپڑا چھوڑا ہے اور ایک پلیٹ بنانی ہے یہاں پر ہم چوڑی چوڑی پلیٹنے ڈالیں گے تقریباً سوا انچ چوڑی ایک انچ سے تھوڑی بڑی اور اس طرح سے ہماری تقریباً پانچ پلیٹس بنیں گی یہ ہمارا آرمول آئے گا یعنی شلیف کے سنٹر سے آرمول کے نیچے جو گلائی کی کٹنگ ہوتی ہے وہاں تک بلکل اس طرح سے ہم دوسری طرف بھی پلیٹس ڈالیں گے اور ایسے ہی سنٹر سے ایک انچ چھوڑتے ہوئے ہم پلیٹ ڈالنا سٹارٹ کریں گے اور پلیٹ کی چوڑائی دوسری سیٹ پر ہم نے جتنی چوڑائی رکھی ہے اپنی ہی ہونی چاہیے اور نمبر آف پلیٹس بھی برابر ہونی چاہیے تو دونوں طرف دیکھیں پانچ پانچ پلیٹیں بنی ہیں ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے پنز نکالتے چاہیں اور مشین کی سلائی سے پلیٹیں اپنی جگہ پر فکس ہو جائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ ریزائن بنانے کا تو یہ دیکھیں سلائی لگ گئی ہے اب ہم نے دامن پر بھی پلیٹس بنانی ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے سلیف کا سنٹر نکال لیں گے یہاں پر پلیٹس کی ڈائریکشن دونوں طرف سے سنٹر کی طرف ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں ایک سائٹ کے ہم پلیٹس بنائیں گے اور یہاں پلیٹس کی چوڑائی ہم نے کم رکھی ہے آدھ 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 آنچ کی پلیٹ ہم ڈالیں گے اوپر کے حصے پر ہم نے چھوڑی چھوڑی پلیٹس ڈالیں گے یہاں پر ہم چھوڑی پلیٹس ڈالیں گے تو تقریباً پانچ پلیٹیں اس طرف بنی ہیں اسی طرح سے یہاں پر جو پلیٹس کی ڈائریکشن ہے وہ بھی سنٹر کی طرف ہوگی اور پلیٹ بنا کر ہم پنز لگا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پنز لگا لی ہیں اب ہم یہاں پر سلائی لگا لیں گے مشین کی یہ دیکھیں مشین کی سلائی لگ گئی ہے اب ہم نے نیچے کف اٹیچ کرنا ہے اس کے لیے جو ہمارا سائٹ پر کپڑا بچا تھا اس میں سے ہم نے اس کو ہم نے فولڈ کیا اور یہ میں نے پانچ انچ پر فولڈ کیا ہے اب ہم کلائے کی گلائی ناپ لیں گے اور میں یہاں پر ساڑھے نو انچ پر چوڑائی کی کٹنگ کروں گی تقریباً آٹھ انچ گلائی ہے اور پونہ پونہ انچ دونوں طرف مارجن کا نکل آئے گا تو کلائی کی گلائی کے حساب سے چوڑائی کی مارکنگ کر لیں اور یہاں سے کٹنگ کر لیں گے میں نے ساڑھے نو انچ پر چوڑائی لی ہے اب ہم یہاں پر بکرم کا پیس لیں گے بکرم کی میں نے چوڑائی برابر رکھی ہے لمبائی میں نے ساڑھے چار انچ لی ہے اور پریس کر کے پیسٹ کر لیا ہے تو یہ اس طرح سے بیچ میں آ جائے گا اب یہاں پر اس کو فول کر کے اچھے سے پریس کر لیں گے یہاں پر بھی آدھا انچ فول کر کے پریس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے پریس کر لیا ہے اب سمپلی کف کو ایسے فول کریں بیچ میں اس سلیو کو رکھیں کف کے سینٹر کو سلیو کے سینٹر سے ملانا ہے یہ ضروری ہے اور باقی کپڑا اندر دباتے ہوئے آدھا آدھا انچ سلائی لگا لیں گے تو پہلے پنز لگا لیں اور پھر سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہم جو سائٹ پر ایکسٹرا کپڑا آیا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور یہاں سے ہماری اوپر تک جو اوپر ہمیں نوچ لگایا تھا آرم ہول کا وہاں تک ہماری سلائی لگے گی سائٹ کی تو اس طرح ہماری سلیو بلکل تیار ہے یہ دیکھیں سائٹ کی سلائی ہماری اس طرح سے آئے گی یہاں نوچ سے نیچے تک یہاں تک سلائی آ جائے گی تو اس کو بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیزائن ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر لیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اچھے سنے ڈریس ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ